اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں چھولے کی ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیزی بن کر تیار ہوتا ہے تو ریسٹورنٹ اور ہوتلوں سے بھی اچھا ہم چھولا گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی گزب کا ٹیسٹ اس میں آتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم سامان میں یہ چھولا بن کر تیار ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پکنے کے بعد اس کا کلرز اس کا ٹیکچر بہت ہی پورفیکٹ ہے تو بینہ لیسن اور بینہ پیاس ڈالے ہم پورفیکٹ چھولے بہت ہی ٹیسٹی گھر پر بنائیں گے تو فرینس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گا بیچ بیچ میں اس کیپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گا میں اس ٹیپ بہ اس ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو فرینس ریسپی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے جھٹ پر سے بنانا شروع کرتے ہیں ٹیسٹی چھولے تو سب سے پہلے ہمیں کابولی چنہ لے لینا ہے تو میں نے ایک کپ کے قریب پاو کلو کے قریب میں نے چنہ کو رات میں بھگو لیا تھا اور یہ پھول کر ڈبل سائز بھی ہو گیا ہے تو اس کا پانی میں نے الگ کر لیا ہے تو ہمیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اسے بھگو لینا ہے اس کا پانی الگ کر لینا ہے اب ہمیں ایک کڑھائی میں پانی گرم کر لینا ہے تو ہم تین سے چار گلاس کے قریب اس میں پانی ایٹ کریں گے اور پانی کی گرم ہوتے ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے دو چمچ کے قریب چائے کی پتی تو ہلوائیوں جیسا کلر لانے کے لیے ہمیں اس طرح کا پانی تیار کر لینا ہے تو چائے کی پتی سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے تو اس میں ہمیں دو چمچ کے قریب اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے پکا لینا ہے تو پانی جو ہے اُبلنا سروح ہو گیا ہے تو اب ہم اسے چھان لیں گے چھان کر الگ کر لیا ہے کہ آپ اسے بہت ہے چھان کر لیا ہے اچھی سی ڈبو جائیں اور چھولے کے اوپر آدھا انچ تک پانی رہنا چاہیے تو اس طرح سے ہم چمچ سے دیکھ لیتے ہیں تو آدھا انچ تک پانی اوپر ہونا چاہیے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا چمچ سے تھوڑا کم ہم اس میں ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا اور اب ایٹ کریں گے ہاف تی سپن نمک اور ایک تیز پتہ ایٹ کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے تو کوکر کو ہمیں بن کر دیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ ہم اسے ایک پریشر آنے کے بعد ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے چار سے پانچ پریشر آنے تک کوک کر لیں گے تو جب تک ہمارا چنا کوک ہوتا ہے ہم تب تک مسالے تیار کر لیتے ہیں تو ادھا میں نے لیا ہے دو ٹاماتر اس کو میں نے اس طرح سے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور آدھا کپ کے قریب میں نے فریش ہری دھنیا لے لیا ہے تین سے چار آدھرک کا تکڑا ہے اور ہری میچ میں نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لی ہیں آپ ہری میچ کی کونٹریٹی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ لے سکتے ہیں تو چھے سے ساتھ میں نے ہری میچ لی ہے تو اسے ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے تو ایک مکسر کی جار میں ہم اسے ارڈ کریں گے اور اس ہمیں ٹیسپون ہلدی پاودر ساتھ ہی ہمیں پ sekali میںیں ٹھیک سپن چھے سے اسے گرائنڈ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے تو اب اسے ہم سائٹ میں رہتے ہیں ادھر ہمیں چاہیے امیلی کا پانی تو بینہ بیج والی امیلی جو آتی ہے میں نے تھوڑا سا آدھا کپڑے قریب لیا تھا اور اس میں میں نے دو کپ پانی ڈال کر اسے میں نے کوک کر لیا ہے جو کوک ہونے کے بعد آدھی کونٹیٹی میں آگئی ہے تو اسے میں نے چھان لیا ہے تو امیلی کا پانی جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیے گا ایڈ کیجئے گا اگر آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو ادھر چنہ جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے تو اسے ہم چیک کر لیتے ہیں تو ادھر چنہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور چاہکی پتی کی وجہ سے اس میں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی سے گل چکے ہیں تو ایک ہاتھوں سے دباتے ہوئے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے دبانے پر یہ پورا اچھی سے میش ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چنہ جو ہے وہ اندر سے اچھی سے گل چکے ہیں تو اب ہم اسے سائٹ میں رکھتے ہیں ادھر ہمیں لے لینی ہے ایک کڑھائی پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے آدھا کپ کے قریب تیل تیل کے گرم ہوتے ہیں اس میں کچھ کھڑے گرم مشاہلے شامل کریں گے تو میں نے لیا ہے ایک تیز پتہ ہے تین سے چار لانگ ہے ایک داشینی کا تکڑا ہے ہاپ ٹی سپن کالی مچ ہے دو بڑی کالی لیچی ہے اور دو ہری لیچی ہے اسے ہمیں تیل میں ایٹ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپن زیرہ جیسے ہی مسالے تھوڑا کریکل ہونے لگے تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹاماٹر کا پیسٹ جو ہم نے ابھی پیسکا تیار کیا ہے اس میں ہمیں ایٹ کر دینا ہے تو گیس کا فلیم ہمیں میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے اچھی سا پکا لیں گے جسے کہ ٹاماٹر کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے کم سے کم تین سے چار مرد تک ہم اسے پکا لیں گے اور پھر جب تک ہم چھولے مسالے تیار کر لیتے ہیں تو چھولے مسالے بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے ایک چھوٹا چمچ ریڈ چلی پورڈر چھوٹا 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 چھو میکس اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے تو ہمارا بہت ہی ٹیسٹ یہ چھولا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس طرح سے میں نے اسے اچھی سے میکس کر لیا ہے تو اب ہم اسے اس میں ایٹ کر دیں گے اور ادھر ہماری گریگی جو ہے ٹماٹر کی وہ بھی پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی سے ہی بھن چکا ہے اور اس کا تیل بھی سرپس پہ آ گیا ہے تو بس اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چھولا مسالہ جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے تو اس طرح سے ہمیں اسے ایٹ کرتے ہوئے اسے اچھی سے میکس کرتے ہوئے اسے ہمیں کوپ کر لینا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگی کہ آپ کی جو گریوی ہے تھوڑا سوکھی ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو اسے ہمیں میڈیوم فلم پہ اچھی سے بھوننا ہے جب تک کہ یہ مسالہ جو بھی اچھی سے بھوننا جائے تو اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے لو فلم پہ کوک کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے تو میں نے اسے تین سے چار منٹ تک کوک کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے بہت ہی اچھی سے بھون چکا ہے اس کا تیل بھی اوپر آ گیا ہے تو مسالہ جو ہے بہت ہی اچھی سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا دانے دار جیسا بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایملی کا پانی جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں تو املی کا پانی ایٹ کرنے سے کیا ہے چھولے میں جو ہے تھوڑا کھٹا پناتا ہے تو اگر آپ کھٹا کھانا پسند کرتے تو آپ ایٹ کیجئے ورنہ آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں تو بس اسے ہمیں مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک اسے بھوننا ہے اور پھر اس میں ہم چنے ایٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس میں تھوڑا سا چنہ ایٹ کرنا ہے اور پھر اسے اچھی سے میش کر لینا ہے اسے کیا ہے گریو میں جو ہے ایک بینڈنگ سچی تیار ہو جاتی ہے اور مسالی جو ہے وہ چنے میں اچھی سے چپک جاتے ہیں تو اسے ہمیں اچھی سے میش کرتے ہوئے اسے مکس کر لینا ہے اسے مسالے جو ہے وہ چنے aika کرنے کے بعد چنے پہ اچھی سے کوٹنگ ہو جاتے ہیں اسے کی مسالے جو ہیں وہ الگ نکلتے نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں اچھی سے مکس کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پورفیکٹ کنسٹنسی آئی ہے اس گریو کی چننے میں اچھے پکڑے رہنے میں اکیام چننے میں اچھے پکڑے نہیں ہونے اس طرح سے میکس کر لیا تو اب چھنا پکڑے دیں گے تو اس میں تھوڑا بہت پانی ہے پانی کے ساتھ ہی اس میں اٹھ کریں گے، ہمیں نکالنا نہیں ہے چھنا اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھے میکس کرنا ہے، میکس کرنے کے بعد اسے پھر کالا نمک اور پھر کالا نمک اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر اب ہم اسے cover کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے medium flame پہ 5 سے 6 منٹ تک کک کر لیں گے تو میں نے اسے medium flame پہ 5 سے 6 منٹ تک کک کر لیا تو چنہ جو میں وہاں اچھی سے کک ہو چکا ہے تو اب ہم چنہی میں اور زیادہ ٹیسٹ لانے کے لیے ہم چنہی میں تڑکہ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے دو چمت دے سی گھی اس سے چنہی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تیل کی گرم ہوتے ہی ہم اس میں half teaspoon zero add کر دیں گے کڑی پتے add کر دیں گے تھوڑے سے اور باری کٹی ہوئی تھوڑی ادرک add کر دیں گے اور ہری میچ add کر دیں گے ایک سے دو تھوڑی سی ایک چمچ کے قریب ہم کسوری میتھی add کر دیں گے اور half teaspoon ریچلی پاورڈر add کر دیں گے اور اسے اچھی سے پکا لیں گے آدھا ایک منٹ کے لیے ہم اسے پکا لیں گے اور پھر اسے ہم چنے میں add کر دیں گے تو تڑکا لگاتے وقت ہمیں چمچ کو جو ہے وہ گیس سے تھوڑا اوپر رکھنا ہے تو بس اب ہم اسے add کر دیں گے چنے میں تو ہمارا بہت ہی زیادہ tasty چھولا بن کر تیار ہے اب ہم گیس کو off کر دیں گے اور اسی کے اوپر ہم تھوڑی باریز کٹی ہوئی ہری بھنیاں add کر دیں گے تو بس ہمارا restaurant style hotelوں سے بھی اچھا چھولا بن کر تیار ہے بہت ہی کم سامان میں اور بہت ہی کم time میں یہ tasty چھولا بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ اسے پراتھے پوری کے ساتھ سارپ کریں بہت ہی زیادہ tasty یہ لگتا ہے یہ دکھنے میں جتنا attempting ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ tasty ہے تو فرنس ایک بار آپ اس recipe کو جرور try کریے گا i hope آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو recipe اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو like share کیجئے گا اور چینل کو subscribe کر لیجئے گا پھر ملتی ہوں نئے recipe کے ساتھ تب تک کے لئے زیادہ چاہتی ہوں دعوہ میاد رکھئے گا دعوہ میاد رکھئے گا موسیقی